امام بخاری مکہ شریفہ میں چونکہ ازان دینے کی ابھی اجازت نہیں تھی عام مسلمانوں کو کلمے کی اسلام کی اشاعت کی تبلیغ کی اجازت نہ تھی اس لیے مکہ شریفہ میں باقاعدہ ازان اور نماز کا سلسلہ شروع نہ ہوا لیکن جیسے ہجرت رسالت علیہ السلام ہوئی حضور مدینہ شریف پہنچے تو اب یہاں پر نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا ایسا پھر یہ ہوا آپس میں گفت و شرید ہوئی کہ کوئی نماز پکارنے نماز کے لیے کوئی ایسی پکار ہو آزان دینے کا کچھ سلسلہ کار ہو یعنی کہ نماز کے لیے جو احتمام کیا جاتا ہے اس سے پہلے کوئی اعلان ہو ابھی کوئی باقاعدہ طور پر آزان کے جملے کوئی حدیث موارکہ یا قرآن کی جو آیام موارکہ سے ثابت نہ تھے تو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق آیا چونکہ حضرت بلال حبشی جو آواز گلند تھی اور خوبصورت تھی بڑی فساحت والی زبان تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالانکہ آپ حبشی تھے آپ عربی نہیں تھے مکہ کے رہنے والے تو نہ تھے بھرکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق فائنل ہو گیا اب مختلف روایات ہیں کہ آزان صحابہ اکرام کو خامے دکھائی گئی لیکن امیر کائنات علی جبن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میراج مکہ شریفہ میں جب حضور میراج پر گئے تو میراج کی رات حضور سید عالم علیہ السلام کو باری طالب علیہ کے پردہ عزت میں جب لے جایا گیا اور حضور سید عالم علیہ السلام جب اس محل میں گئے جس میں باری طالب علیہ کی جو پردہ عزت تھا جب حضور وہاں پہنچے تو وہ ایک دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب اور بڑا بہت وجی نمام جو فرشتہ ہے بڑی اس کی وجاہت ہے بڑی وجاہت رکھنے والا تو حضور سید عالم علیہ السلام نے دیکھا اور حضور حیران ہوئے اب جبریل عمی علیہ السلام سے سوال کیا جبریل یہ فرشتہ کہاں سے میں نے تو آج تھا کہ اس کو نہیں دیکھا یہ روایت ہے برکر تو حضرت جبریل عمی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی آج سے پہلے اس طرح کا فرشتہ نہ دیکھا تھا یہ بھی گفت و شنید ہو رہی ہے تو اسی لمحے اس فرشتے نے اذان کہنا شروع کی یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے جملے ادا کیے اور پھر ساری اذان جب دینا تو رسالت محابی علیہ السلام نے وہ کلمات سنے اور یقیناً حضور سید عالم علیہ السلام کے دل احتر پر وہ ثبت ہو گئے حضرت رسالت محابی علیہ السلام زمین پر تشریف لے کے آگے اب حجرت ہوئی مدینہ پہنچے اب اذان کے مطلق جب گفت و شنید شروع ہوئی صحابہ اکرام اپنی اپنی جو خواب آتی وہ حضور سلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ آپ اذان آپ نماز کے لیے اذان یہ جملے پکار رہے ہیں یا حضرت بلال کی زمان سے سنے ہیں تو اسی لمحے وحی آئی جبریلی علیہ السلام حاضر ہوئے سلام پیش کیا اور عرض کی کہ سونا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میراج کی رات آپ کو وہ جملے اور کلمات عطا ہوئے تھے وہی آپ کی اذان ہیں جب وہ کلمات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کروائے گئے جب آپ نے وہ کلمات عدا کیے تو پھر صحابہ اکرام جو بہت سارے صحابت ایک روایت میں تیرہ صحابہ اکرام اور اٹھارہ صحابہ اکرام کے مطلق بھی آتا ہے ان لوگوں نے آکے گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ہم نے خواب میں بھی دیکھے تھے یعنی کہ جو اسلامی ہسٹری ہے اس میں سب سے پہلا جو معوزن ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اکرس ہے اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ جو قربانی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں دی ہے وہ اپنی مثل آپ ہے اور پھر آپ کی زبان اتھرم میں وہ تاثیر تھی وہ سچائی اور آپ کی جو آواز تھی وہ بلند تھی بھرکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا موزن رسالت اور پہلا موزن اسلام ہونے کی سعادت ہے